ہر آدمی کا رمضان الگ ہوتا ہے اکابرین کا رمضان کیسے کیسے انہوں نے وقت کو گزارا ہم بھی کوشش کریں ایک مہینہ خوب اللہ سے ڈٹ کے مانگیں جم کے عبادت کریں ڈٹ کے اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے اگر ہم تقویے کے ساتھ روزہ گزاریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پر سونے کا بھاو لگا دیں عام حالات میں روزہ گزاریں گے ہو سکتا ہے مٹی کے بھاو بھی قبول نہ کریں ایک من لوہا ایک من ایک من مٹی ایک من ایک من سونہ بھی ایک من وزن سب کا برابر ہوتا ہے قیمت کا فرق ہوتا ہے تو جیسا ہم روزہ گزاریں گے ویسی قیمت وہاں ہمیں مل جائے گی تو ہم کوشش کریں حمد کریں کہ اس رمضان اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں ساری عبادوں سے تکر نچوڑ یہ بنے گا کہ ہم فرائض واجبات کا احتمام کریں اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمتیں کیسے ہمارے اوپر سایہ کرتی ہیں اور قیامت کے دن ہمیں رحمتیں مل جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے یہ روزہ بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن اللہ کو کہے گا اللہ سارا دن میں نے بھوکا پیاسا رکھا اس کو کھانے نہ دیا اس کی مغفرت فرما دیجئے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے یہ ترابی کی نماز قرآن پڑھنا پڑھانا سننا یہ بھی قیامت کے دن کام آئے گا قرآن اللہ سے کہے گا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے رکھا سونے سے روکے رکھا اللہ مہربانی فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کے قبول فرما کے روزہ دار کی ترابی سننے سنانے والے کی مغفرت فرما دیں گے یہ عمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہیں ہم کوشش اور حمد کر کے اس رمضان کو ایسے گزاریں جیسے اللہ چاہتے ہیں اور کوشش کر کے اگر ممکن ہو تو بھائی اللہ کے واسطے اس مہینے پیکج کوئی نہ لیں رمضان کے لئے موبائل کو بند کر دیں بہت مجبوری کا کوئی ضرورت کا بات ہو تو وہ کریں پنہ اس موبائل فون سے تو اللہ کی پنہ مانگا کرے اس کے اللہ تعالی حلال استعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے حرام استعمال سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين